ہیلو آئیز ورس اوپ این بلکم بیک ٹو فنٹیچ انفرمہ تو آج کی اس ویڈے میں ہم بات کریں گے اسٹیلے وین ویسی نیو جیلینڈ وین کا ٹی ٹونٹی سیریز کا فرس میچ شروع ہونے والا ہے اور دوستو یہ تین میچوں کی ایک سن کھلا ہے تین میچوں کے ایک ٹی ٹونٹی کی سیریز ہے اور سب سے لیہاں پہ بات کرتا ہم پیچھکار میں یہ میچ ہونے والا ہے بریس بین میں اسٹیلے میں اور دونوں ٹیموں کے بیچ میں جو لاس میچ ہوا تھا وہ ہے وہا تھا ت مارچ کو اسی سال دوزار بیس میں ہی اس کے بعد ان دونوں ٹیموں کے کچھ میچ سے دھوکی کینسل ہو گئے تھے لیکن اب دوبارہ یہ سیریز شروع ہو رہی ہے دوستو یہاں پہ بات کرتا ہے کمپیریزن کی اگر آپ ہار جیت والا کر رہے ہو تو اسٹیلے کی ٹیم اور نیو جیلینڈ ٹیم کے بیچ میں پچھلے پانچ میچوں میں اسٹیلے ٹیم نے پانچوں کی پانچوں میچ جیتی تو یہاں پہ سٹرونگ ٹیم اسٹیلے ہے اور ایک آپ کو نیوز بتا دو بلکل فریش نیوز ہے وہ یہ ہے دوستو اسٹیل ٹیم کی جو ہے ایلیس ایل سی پیری ہے جو کی بہت ہی مست آل ڈاؤنڈر ہے بولنگ بیٹنگ تگڑی ہے جس کو کیپٹنر وائس کیپٹنر بہت سے لوگ بنائیں گے گرینڈ لیگ میں سمال لیگیں سامنے تو وہ اس میچ میں نہیں کھیلے دوستو کارن یہ ہے آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ وہ ٹیم میں ہے اور فرس میچ نہیں کھیلے گی کیونکہ جو ورلڈ کپ ٹیٹونٹی کا ورلڈ کپ وہا تھا وہاں پہ اس کو ہیمسٹرنگ ہوئی تھی ابھی بھی اس کا علاج چل رہا ہے اور اس میچ میں فرس میچ وہ لیول نہیں ہے تو دوستو اس بات کا دھان رکھے اور اس کپنیٹی میں نہ لیں تو چلی شروع کرتے ہیں بینہ کسی دیریک ہے یہاں پہ پیچھ کے بارے میں بات کر دوستو یہ پیچھ ہونے والی ہے ایلن وارڈر فیلڈ میں یہ میچ ہونے والی ہے اور اس چلے کی پیچھے بیلنس پیچھے بیلنس پیچھ مدد ہو تو یہاں پہ بتا دوں کہ آپ کو پیسٹس کے لئے یہ یہ ایڈوانٹیز ہوگا اور جیتنے ہی میں نے بوینس کٹ کے ٹیم کے بوینس کٹ کے میچسز کے ویڈیو ڈالے ہیں ان ویڈیو میں ہر ویڈیو میں میں نے کہا ہے کہ ڈالڈر کو بہت لینا اور ڈالڈر کو جیرور لینا کیونکہ یہاں پہ ایک جو ٹوپ ڈالڈر میں کھیلتا وہ بولنگ بھی کرتا ہے آپ کو اگر پیٹنگ سے اگر رن نہیں بنتے تو بولنگ سے بکٹ پکٹ اگر لیتے ہیں تو آپ کا پوائنٹ بنا کے دیں گے تو اس بات کا دھان رکھے آگے تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائی نہیں ہے تو سبسکرائی کر دو نیچے دیکھ نیچے ہے کیونکہ اگر اس میں کچھ بھی چینجز ہوتی ہے تو میں آپ کو اپنے چینل ہے وہاں پہ میں فائنل ٹیم پوسٹ کر دوں گا ٹوٹ اور جو اسی چینل کے جو کمیونٹی بارے وہاں پہ بھی فائنل ٹیم پوسٹ کو اگر کچھ چینجز ہوتی ہے تو نہیں ہوتی تو سیم ٹیم یہ رہی گی تو یہاں پہ بکٹ کپنگ یہ بات کرتا ہے اے ہیلی ہے دوستی یہاں پہ آپ کو بتا دوں تو اگر بوائنز کرکٹ ٹیم کا کھیل رہے ہو تو آپ اس کو گرینڈ لنگ میں بھی جوئن کر سکتے ہو آپ کو میں دکھا دوں گا تو میں لاس کا میں نے میٹسیس کا لگا ہوا ہے وہ یہ دوستو اسٹلے بوائن میں اے ہیلی جو آپ کو کھیلتے ہوئی دکھائے دیں گی اپننگ میں اور یہاں پہ بات کرتے ہیں تو کے مارٹین نیو جان کی ٹیم کی طرح سے بہت کم لوگوں نے سیلیک گرینڈ لیگ کے لئے بہت یہ فائدہ مند ہے گرینڈ لنگ میں ٹیم میں میں جوروڑ لوں گا کے مارٹین کو دوستو ان کی بیٹنگ پوزیسن کی بات کریں بہت سے لوگوں نے اس لئے لیا اے ہیلی کو کیونکہ یہ بک اپننگ کرنے گے نہیں تو یہاں پہ کے مارٹین آپ کو اپنی کرتے ہوئی نظر آ سکتے اس میٹ میں اور این نوڈ کا تھوڑا اس چانس اس میٹ میں کھلنا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ آپ کو رہ دیا گیا اور این نوڈ کو ایجا بکٹ کے پر کھلا رہے ہیں یا پھر کے مارٹین کو کھلا رہی ہے تو اس کے بعد ہی پتہ تلے گا لیکن اگر کھلایا جاتا ہے کے مارٹین کے مارٹین کو ڈیفنیلی اس میٹ میں کھلتے ہوئی نظر آئیں گے کے مارٹین گرینڈ لنگ میں آپ ضرور ٹرائے کرنا اب بات کرتے ہیں بیٹنگ سیکسن تو بیٹنگ میں تو بی مونی ایجبیٹ اور ایم لیننگ اور دوستو یہاں پہ ٹوز کا بہت ہی اہم رول ہونے والا ہے ٹوز کے بعد ہی ٹیم کو سلیک کرنا اچھے طریقے سے بی مونی دوستو اسٹلی کی طرف سے آپ کو اوپننگ کرتے ہوئی نظر آئیں گے اے ہیلی کے ساتھ پرلے میچ کی بات کو ساٹھ انہوں نے بنایا تھے تو تین مارچ کو دونوں ٹیموں کے بیچ میں اور ایجبیٹ دوکی نیوز لینڈ کی طرف سے آپ کو تیرے نمبر پر بیٹنگ کرتے ہوئی نظر آئیں گی اور یہاں پہ یہ سب کے سب بات کریں تو فوم میں چل رہے ہیں اور بہت سمیں بات کھیل رہے ہیں فوم میں چل رہے تھے اور بہت سمیں بات کھیل رہے ہیں اور یہاں پہ کوبی نائنٹین یہاں پہ درسوں کے لیے بھی سکتے ہیں میں دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ اوپننگ کرائی جائے گی درسوں میں دیکھ سکیں گے اس سے ایم لینڈ دوستو ایسٹالی کی طرف سے آپ کو کھیلتے ہوئی دکھائے دیں گی یہ کیپٹن بھی ہے اور تیرے نمبر پر بیٹنگ کرنے آتی ہے تو یہاں پہ بات کریں ایس سیتر ویٹ کی تو ایس سیتر ویٹ کی اگر بات کریں نیوز لینڈ کی طرف سے اس میچ میں تو چانسیز ان کی ہے کی کھیل سکتے ہے کیونکہ آت پر اس نہیں کھیلی آپ اوپننگ کے لیے بھیج سکتے لیکن اوپننگ میں ان کا کچھ خاص نہیں رہا ہے تو یہ اگر کے مارٹین اوپننگ کرتے تو یہ آپ کو کے مارٹین جگہ پہ یعنی بھی پانچ میں نمبریں بیٹنگ کرتے ہوئی نظر آ سکتے ہیں ہی بات کرتے ہیں یہ گارڈن کی جو کی کیپ بیٹنگ بولنگ دونوں سے خطرناک ہے یہ آپ کو چھوٹے نمبریں بیٹنگ کرتے ہوئی دکھائے دیں گی اور یہ آپ کو بولنگ بھی کرتے ہوئی دکھائے دیں گے تو یہ گرینڈ لی کے لیے کے اپنے باسکٹ ان دونوں مست ثابت ہوں گے یہی بات کے تو آر ہنس کی جو کی اسٹلک ٹیم کی طرف سے آپ کو کھیلتے ہوئی نظر آ سکتے ہیں چھٹے نمبریں بیٹنگ بولنگ یہ کریں گے نہیں ایسے بیٹنگ میں آپ ان کو اپنیٹ میں سلاکتے ہیں بیس آور کا میچ ہے تو تھوڑا رسک تو لینا پڑے گا اگر گرینڈ سمولی کے لیے میں سجسٹ نہیں کروں گا یہاں پہ بات کرتے ہیں پرکنسی نیوزینڈ کی تینکر کے لیے تو تو کے پرکنسی اس میں میں کھلنا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ ان کا ڈوپوڈر پہلے ہی بھڑ چکا ہے جس کا ایم گرینڈ دوستو نیوزینڈ کی طرف سے یہ آپ کو اس میں میں کھلتے ہوئی دکھائیں گے جات نمبر پر بیٹنگ کرتے ہیں فرم میں بھی چل رہی ہیں ٹونٹی ایڈرن بنائے تھے جو الاس میں دوستو ان دونوں میں مشکل ہے ایل ڈون تو کھیلیں گے نہیں اور ای ونس کا اسٹلی کی طرف سے تو اگر ان کو کھلایا جاتا ہے تو ای پیری کی جگہ پہ ان کو موقع دیا ہے جا سکتا ہے کیونکہ ای پیری اگر ایلس پیری کیا رہا ہم آپ کو بتا دے گی نہیں کھیل رہی ایم سٹنگ کی بچ سے اگر وہ بیٹسمن چاہیے ان کو تو ای ونس کو موقع مل کر نہیں ہے اگر بولر چاہیے تو بولنگ سیکشن میں ایک کو اپنی ٹیم میں سلاک کر سکتے ہیں ہی بھی بات کرتے ہیں تو اب ہم اوڈ آن سیکشن اوڈ آن میں نے لیا ہے ایس ڈیوائن کو ایلس پیری نہیں کھلیں گے ایٹی ٹو پرسنل لوگوں نے سلاک کر لیکن یہ اس مائچ میں نہیں کیلئے کنفرم نیوز ہے آپ کو بتا دے ایک ہے یہ دوستو اس مائچ میں کھلیں گے نیوزین کی طرف سے اور یہ فرم میں بھی چل رہی ہے بولنگ بیٹنگ دونوں کرتے ہوئی آپ کو نظر آنگی ڈیفنیل اپنی ٹیم میں لینا ان کو اگر دوستو یہ جونسن کی بات کے باہر میں بات کریں تو یہ آپ کو آل ڈاؤنڈر ہے لیکن ان کی جو بیٹنگ آتی ہے بہت ہی نیچے کھلنے آتی ہے اس لئے میں اپنی ٹیم میں سلاک نہیں گا کیا پتا تو آپ اوپ اوڈر میں اس مائچ میں ان کو کھلائے جائے لیکن میں اپنی ٹیم میں نہیں لیا ہے جو سیف ٹیم ہے اس مائچ میں کھلتے ہوئی آپ کو نظر نہیں آئیں گے کیونکہ اگر بات کریں کچھ ٹائم سے فور میں نہیں چل رہی ہے یہ ورڈ کے لئے مائچ میں آپ کو کھلتے ہوئی نظر آ سکتی ہے ان پلیس اوپ ایچ جینسن اس کیا بات ہے ٹی ایم گرات اور اے سٹرلن تو تو اس مائچ میں ان دونوں کا کھلنا بھی تھوڑا مشکل لگ رہا ہے کیونکہ فور میں نہیں چلے اے سٹرلن نے پلیم میچ کھیلا تھا اور ان کو نہ تو دوستو بولنگ بلی نہ ان کو بیٹنگ ملی تو ان کو لینے کا ہمیں بھی ان کو کھلائے بھی جاتا ہے تو لینے کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا کیونکہ پوائنٹ ہی نہیں ملیں گے نہ بولنگ ملی گے نہ بیٹنگ ملی اور یہ بات کا ٹیم ایپ میگرات کے دوستو ٹیم اگر کھلتے ہوئی نظر آتی بھی تو سیم پوزیشن پہ جہاں پہ اے سٹرلینڈ ہوتی ہواں پہ کھلتے ہوئی نظر آئیں گے دونوں میں سے ایک اس میچ میں کھل سکتا ہیں یا پھر دونوں کو دونوں اس میچ میں نہیں کھلیں گے اب بہت کے دور بولنگ سکتے ہیں تو ایم سر جو کہ اسٹرلی طرف سے آپ کو کھلتے ہوئی نظر آئیں گی اور بہت ہی بیٹنگ فارم میں چل رہی ہیں اور پہلے میچ کی بات کو تین ویکن انہوں نے جھٹکا تھا تو تین مارچ کو میچ ہوا تھا یعنی ابھی بہت مہینے ہوگے ایل تو بھی بہت اچھی بولر ہے جو کہ نیو لینڈ ٹیم کی طرف دوستو آر میر کا یہاں پہ انڈرڈوگ پلے ہوگا کیونکہ یہ کسی میچ میں چلتے ہیں کسی میچ میں نہیں چلتے ہیں تو تھوڑا مشکل ہوگا ان کو لینا تھوڑا ریسکی ہو سکتا ہے میں نے اپنی ٹیمیں سلیک نہیں کیا ڈی کیمینز ہوگے دوستو ایل ایس مولینکس ہوگے تو دوستو یہاں پہ ڈی کیمینز اور ایل موننگز میں سے ایک اس میچ میں کھلتا ہونا جارے گا لیکن ابھی کنفرم نہیں ہی ہے کہ دونوں میں سے کون اس میچ میں آپ کو کھلتا ہونا جارے گا میں آپ کو ہوئی ہوئی پیلئر دہا رہا ہوں جو کہ اس میچ میں کنفرم کھلتا ہونا جارے گے تو ایجی گرام اس میچ میں ڈیفنیٹ آپ کو کھلتا ہوئی دکھا دیں گے اور یہ بہت ہی اگر بات کرے پیلے میچ کی تو تین ویکن یونین جھٹکے تو تین مارچ کو میچ ہوا تھا اس کا بات کہ ایج ہڈلسن کی نیوزن کی طرف سے ایج ہڈلسن کا کھلنا اس میچ میں تھوڑا یہ جو کہ میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایج جنسن جے وارکنگ اور ایج ہڈلسن لیکن ان کو ایج بولر ہی اس ٹیم میں موقع مل سکتا ہے اگر کھلائے جاتا ہے تو ایج رو ہوگے جے کر ہوگے دوستو جے کر کو اس میچ میں کھلائے جائے گا ان کو لینے چاہتے ہو لے سکتا لیکن یہ کافی فارم میں نہیں چل رہی ہیں ڈی ڈوٹی دوستو اس میچ میں نہیں کھلیں گی ایم سٹانو اور ایم برون بھی اس میچ میں نہیں کھلیں گے یہی بات کا تو بھی بیکر آب ایک میں آپ کھلتے ہوئی نائی دکھائی دیں گے این کیری کو میں اپنی ٹی میں لیکن یہاں پہ پوائنٹ کریڑی کا عیسیو ہو رہا تھا نہیں تو میں یہاں سے لینے والا تھا دوستو اگر بات کو تو میں کیا مارٹین کو اپنی ٹی میں لینے والا تھا لیکن پوائنٹ اسیو کی وجہ سے میرے کو این کیری کو لینے پڑے ایسٹر ریٹنگ بھی تب شرح آپ کو دکھائی دیں گی اور ان کیری کے بارے بات کا تو یہ آپ کو بولنگ کرتی ہوئی دکھائی دیں گی بیٹنگ کرتی ہوئی دکھائی دیں گی اور بیٹنگ میں ان کی جو پوزیشن دو تو یہ ساتھ اینور بیٹنگ کرتی ہیں کیا بات ہے اس میں چھٹے نمبر یا اوپر بھی ٹوپ وڈر میں بھی کھلایا ہے جا سکتا ہے اس لیے میں نے اپنی ٹیمین کو سیلیک ہے اب یہاں پہ بات کرتے ہیں کیاپنا بائس کرنا کیاپنا بائس کرنا بہت ہی اہم روڈ مانے لیا میں آپ کو بولنگ بیٹنگ دونوں کرتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گے اور کیونکہ یہ اپنین بھی کرتی ہیں ایک آردن کو لیے جو کی بولنگ بیٹنگ دونوں کرتی ہونے در آئیں گے اور یہ ٹوپ ورڈر میں دونوں کے دونوں کھیلتے ہونے در آئیں گے اور بولنگ بھی کریں گی دوچھو تو اگر آپ کو اس میں سے کوئی کوشن ہے تو تو نیچے کمینٹ ای بوکش میں دیکھ سکتے ہیں اور فانیل ٹیم کے لیے آپ ہمارا ٹیلی گرم چینل جوان کرو نیچے ڈسکرین میں لنک ہے اور اس چینل کو سسکرائی کرو یہاں کے کمیونٹی بارے میں میں فانیل ٹیم اپنے ڈال دوں گا تو تھنکی سنوز گیس پر آجنل تھنکی